اسلام علیکم ایویون امید و دعای کہ آپ سب خیریت سے ہوں آئے جی بناتے ہیں دل ربا بریانی دل ربا کیوں اس کی میں وجہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اس وقت میں نے کیا کیا کہ جی بریانی مسالہ لیا اور اس میں ڈالا ہے یوگرٹ اس کو میں نے اچھا سا مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے لیم کا گوشت وہ میں نے اس میں مکس کر کے اس کو میرینیٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا دوسری طرف میں نے میں اس کو بنا رہی ہوں پریشر کوکر میں الیکٹرک کوکر جیسے کہتے ہیں جو انسٹنٹ پوٹ ہے اس میں انین لیے انہیں گولڈن کر کے ایک سائٹ پہ نکال کے آپ رکھتے ہیں پھر دوسری طرف آپ نے چاولوں میں چاولوں کو ابالنا ہے پانی لیا پانی میں میں یہ تمام مسالے دال کے اور نمک دال کے میں چاولوں کو اس میں تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ آرام سے میں ابال لوں گی اچھا دوسری طرف میں فرائیڈ انین نکال چکی تھی پوٹ سے اس کے بعد باری آئی تھی میں نے لسن ادھر پیسٹ کو گلائیڈ گولڈن کر کے اس میں تمامٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور پھر اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا لیم میٹ تھا وہ میں نے اس میں ڈالا اور اس کو تقریباً میں نے پندرہ سے بیس منٹ تک خوب اس کی اچھی بھنائی کی جو نا ٹھیک ہے جی پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کیا جو فرائیڈ انین تھے جو میں نے سب سے پہلے فرائی کر کے ایک سائٹ پہ کر دیئے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کیے اور اس کی پھر سے ایک بہترین طریقے سے میں نے بھنائی کیا تو پھر دوسری طرف آ جائیں جی چاول جو تھے اب وہ پانی اُبل چکا تھا اب اس میں چاول ڈالنے کا ٹائم تھا بس میں نے اس میں چاول ڈالے اور انہیں 98% تک میں نے گلا لیا اب آگیا تھا میٹ کو پریشر کوکر لگانے کا ٹائم وہ میں نے ٹائمر سیٹ کر کے چاولوں کو اُبال کے ایک سائٹ پہ نکال لیا تھا اور کچن میں ہوں اور ملٹی ٹاسکنگ نہ ہو تو ساتھ سات میں یہ صلاح بھی بنا رہی تھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں کون کون سیس میں ایٹ کر رہی ہوں تو بس اس کا مکسچر سے بن گیا اب آگیا تھا جی لیئرنگ کا ٹائم تو لیئرنگ میں نے اس طرح سے کی کہ پہلے میں نے بیس میں بیس میں بتایا یہ تھے چاول ایک لیئر دین اس پہ میٹ آپ ڈالیں اور اس کے علاوہ لیمن فرائیڈ انین تھوڑے سے اور پودینہ پھر اس کے اوپر آگئی تھی دوسری لیئر اسی طرح سیم اسی پیٹن سے آپ نے اس پہ سیکنڈ لیئر بچھا دینی ہے سیکنڈ لیئر کے بعد آپ کی باری آتی ہے تیسری لیئر کی تو تیسری لیئر بھی اسی طرح سے آپ نے چاول جب لاس لیئر جو ہے آ جائے گی اس پہ میٹ آ جائے گا اور لیمن آ جائیں گے پودینہ آ جائے گا اور فرائیڈ انین آ جائیں گے تو بیسیکلی جو لاس لیئر ہوتی ہے وہ تو ذرا پروٹوکول والی ہوتی ہے تو دیفنیٹ اس پر ذرا چیزیں زیادہ ڈالی جاتی ہیں اور زردے کا رنگ بھی مست ڈالنا ہے اس کے اوپر تو بس پھر اس کے بعد میں نے اس کو دم لگایا اور تقریباً ٹونٹی منٹس کے لیئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر فائنلی وہ وقت آیا جس کا پورے گھر کو ویٹ ہوتا ہے کہ جی بریانی کا دم کھولا جاتا ہے تو ٹرسٹ می جب میں نے اس کا دم کھولا تو پورے گھر میں اس کے خوشبو تھی اور بھوک اور بھی بڑھ گئی تھی کریں تو یہ میں نے جو ہے بریانی اپنے ہوم میٹ مسالے سے بریانی کا جو ہوم میٹ مسال ہے میں نے اس سے بنائی تھی تو اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو بنا کے اس پر اپلوٹ کر دوں گی تو تب تک آپ اس کو دبے کی مسالے سے ٹرائے کریں لیکن یقین جانے اتنا زبردست ریزالٹ ہے اگر اس کا ہوم میٹ بریانی مسالہ ہو تو آپ سب سے دات سمیٹیں گے تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ کسی نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور میری ریسپیس کو انجوائی کریں اللہ حافظ